کون سے معاشرے مضبوط ہوتے ہیں معصومین نے ایک مضبوط ترین صفت رکھی اپنے اصحاب میں یہ برملا حکومت اگر کوئی غلطی کرتی تھی حکمرانوں کو ٹھوکتے تھے جیسے ہم آج اپنی سیاست میں بولتے ہیں پریشر گروپ اپنے اصحاب کے ذریعے سے آپ کے چھتے امام نے پریشر گروپ بنایا یا حاکم غلطی کرتا تھا اور جس نے قتل کیا امام کے صحابی کو اتنا پریشر تھا آپ کے چھتے امام تھا کہ حاکم کو اس کو قصاص کرنا پڑا اتنا پریشر تھا آل رسول کا کہ مامون کو امام رضا کو اپنا ولی احد بنانا پڑا اس قطر امت میں اہلو بیت علیہ السلام نے اپنا پریشر بنایا تھا اب ایک طرف وہ نظریہ جو کہے کہ حکمرانوں کو عمر بالمعروف کرنے کے ضرورت نہیں ایک نظریہ اہلو بیت علیہ السلام کا بغیر عمر بالمعروف یعنی جب تک تک یہی پاکستان ہے اگر برائی کے خلاف آپ ایک پریشر گروپ نہیں بنا ہوگی ایک حاکم اگر امت سے نہیں ڈرے گا کہ کل میں نے فز کو فجور کیا یہ لوگ میرے خلاف اٹھیں گے اور آباز بلند کریں گے کل اس ملک میں میں نے بے حیائی کو عام کیا یہ پریشر گروپ ہوتا ہے نا حاکم اللہ سے ڈرے نہ درے کیونکہ اس نے حکومت میں رہنا ہے تو اس کو کس کا خوف ہونا چاہیے کمرسکم عوام کا خوف ہونا چاہیے میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو امام حسین کا زمانہ سمجھ میں آجائے مثلا اگر آج آپ کا شاید کل مثال دی کے نہیں آج آپ کو پتا چلے کہ مثلا کسی حکمران نے چار عرب روپے چوری کی ہیں تو آپ لوگوں کو تاجب ہوگا یا ایک نورمل نیوز ہے آپ لوگوں کے لئے بھائی فلا حکمران چار عرب لگے بھاگیا تو شاید ہمارا رپلا ہے جناب یہ تو چھوٹا چھوڑ ہے ہم نے تو دس عرب بھی سنے آپ سنو کہ مثلا کوئٹا میں بم بلاس ہوا اور چالیس لوگ اس بم بلاس میں مر گئے کیا یہ شاکنگ نیوز ہے آپ کے لئے یا ایک نورمل نیوز ہے آپ کے لئے کہ موٹر وے پہ مثلا کسی خاتون کا ریپ ہو گیا کیا یہ شاکنگ نیوز ہے آپ کے لئے کہ ایک مسلمان ملک میں ریپ ہو جاتا ہے ایک مسلمان حاکم اتنا پیس اوٹ گے جاتا ہے کوئی افسر ریٹائرمنٹ کے بعد اتنے جزیرے خرید لیتا ہے کیا یہ آپ کے لئے شاکنگ نیوز ہے نہیں یہ فاسق معاشرے کی نشانی کہ جس معاشرے میں گناہ عام ہو جائے مطلب منٹلی لوگ ایک چیز کو ایکسیپ کر لیں کہ چار عرب کا چوری ہونا کوئی بڑی بات نہیں پانچ عرب کا چوری ہونا کوئی بڑی بات نہیں کونسی قومیں خوددار ہوتی ہیں کونسی قومیں عزت والی ہوتی ہے کہ مولانا پاکستانی پاسپورٹ کی کیسے عزت ہوگی جب حاکم خوددار نہیں جب قومیں نیشنلس نہ ہو ایک قوم کب نیشنلس بنتی ہے جو اپنے کلچر کو بچاتی ہے جو اپنی تحذیب کو بچاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سیولائز قوم ہیں لیکن جو منٹلی ویسٹرن نائز ہوں جو منٹلی غلام ہوں کہ آپ کے ایکس پرائم منسٹر کی ایک اچھی عادت تھی وہ جہاں بھی جاتا تھا اپنا لباس پہنکے جاتا تھا یہ خوددار قوموں کی نشانی ہیں کہ جو اپنے کلچر کو اپنے لباس کو کیا کرتے ہیں پروموٹ کرتے ہیں آپ شخصیات کو ایکٹرز کو سیلیبرٹیز کو پہچان سکتے ہو اگر ان کی سوچ کو پہچاننا چاہتے ہیں تو معصول فرماتے ہیں انسان اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے اس کا لباس بتائے گا کہ یہ کس کو فالو کرتا ہے اور فرمایا کہ ہمارے عدو کا کبھی لباس نہ پہنا کر جو چیز دشمن کی پہچان ہے وہ تمہارے نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے حاضر وزیر اعظم نے جب نگران دور میں وزیر اعظم تھے اور آج وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایک ہی شلوار کمیس سلوایا ہے وہ بھی نیلے رنگا میں نے صرف وہی دیکھا ہے حالتیں مجبوری کبھی کبھی بیچارے پہن لیتے ہیں ورنہ زیادہ تر لگاو کس کے ساتھ ہے وہ اسی شلوار کمیس سلوایا ہے کیونکہ قوم کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ قوموں کا فیض ہوتا ہے آپ انڈیا کو دیکھ لیجئے موڈی کو دیکھ لیجئے جہاں جاتا ہے وہ اپنے لباس پہن کے جاتا ہے لباس جب مطلب یہ خدار قوم ہے مطلب یہ اپنے کلچر کو پروموٹ کرنے والی قوم ہے کیوں فرمائے الناس على دین ملوکہم لوگ کس کے دین پر ہوتے ہیں اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں وزیر حضراء حکمران وہ قوموں کا فیس ہوتے ہیں اب یزید بنا حاکم the face of the nation اسلامی ممالک کا فیس ہے جب قومیں چھوٹے گناہ کو ایکسیپ کر لیتی ہیں تو پھر حکمران بڑا گناہ کی طرف اپنا قدم بڑھاتے ہیں آپ نے ایک عرب کی جوری کو اگر ایکسیپ کر لیا کل چار عرب کی چوری کو بھی ایکسیپ کریں گے پرسوں آٹھ عرب کی چوری کو بھی ایکسیپ کریں گے جب پہلا ظلم مدینے میں ہوا تو مدینے والے خاموش رہے پھر دوسرا ظلم ہوا اصحاب رسول قتل ہوئے خاموش رہے پھر تیسرا ظلم ہوا نواز سے رسول کے بدن پہ تیر لگائے گا امام حسن معاشرہ خاموش رہا پھر جنگ میں مولا حسن کے قدموں سے مسلوہ کھینچا گیا معاشرہ خاموش رہا تب جا کے کربلا آتی ہے کربلا ایک نورمل واقعہ نہیں ہے شیعوں کے لیے اسٹڈی کرنا چاہیے بھائی کیوں ہوا واقعہ کربلا اسباب کون سے تھے آلات کون سے تھے فساد ایک دن میں نہیں ہوتا کسی ملک میں انقلاب ایک دن میں نہیں ہوتا کہ لوگ سمجھے خمینی صاحب نے بس نکلے اور قوم نکلی اور ایران میں انقلاب آگیا نہیں میرے عزیز شہید صفوی شہید مدنی شہید محراب دستغائب جیسے لوگ یہ محنتیں تھیں شرازی بزرگ قوموں کی منٹلی تربیت کی جا کے قوم تیار ہو پہلے اس پہ آمادہ کرو کہ لوگ غلط کو غلط بولیں لوگ صحیح کو صحیح بولیں جس قوم کے اندر یہ چیز مکس ہو جائے کہ ان کو صحیح غلط لگنے لگے یا صرف خاموش ہو جائیں کہ زیارتِ آشورہ مولا جو قتلِ حسین میں شامل نہیں تھے لیکن سنا کہ امام حسین شہید ہو گئے اور خاموش رہے مولا فرماتے ہیں اس پر بھی اللہ کی کیا ہے لعنہ تھے جو ظلم سنے اور ظلم کے اوپر کیا رہے خاموش رہے تھے اس زمانے میں بھی تینک تینک تھے جو پولیسیز بناتے تھے آج بھی آپ کیاں پولیسیز بنتی ہیں وہ ملک خوددار ہوتا ہے جو اپنی تحذیب کو اپنے تمدن کو بڑھاتا ہے ہمارے کوٹوں سے ایک فیصلہ آتا ہے کہ آج کے بعد جتنے فیصلے ہوں گے وہ اردو میں ہوں گے لیکن جو یہ فیصلہ دیا وہ انگلیش میں دیا جن کی زبانیں جن کی اپنی لینگویج جن کا اپنا الفابیٹ ختم ہو جائے کہ مطلب ہم اتنی ترقی کر جائیں لیکن ہم اپنے الفابیٹ میں نہیں لکھ سکتے جہاں پہ خودخواہی منیت اتنی بڑھ جائے کہ مجھے اردو نہیں بولنا آتی لئے آزا میں حلف نامہ بھی لوں گا دوکس بھی لوں گا انگلیش بھی لوں گا یعنی اپنی آسانی کے لئے پوری قوم کا کیا کروں ستیہ ناس کر دیا جب قومیں منٹلی غلام ہو جاتی ہیں معاشرے امام حسین منٹلی غلام تھا جس معاشرے میں غلط کو غلط بولنے کی توانا ہی نہیں تھی وہ کبھی غلط کو غلط نہیں بول سکتے تھے اب امام نے فرمایا یہ معاشرہ مردہ ہے اب اس معاشرے میں اگر کوئی بندہ نیکی کو بلند کرتا ہے یہ جہاد کر رہا ہے کہ میں نے مثال دیا آپ کے کراچی کے کسی ایمین اے صاحب کی کہ جنہوں نے جیتی ہوئی سیٹ اپنی کیا کر دی چھوڑ دی یہ ایک طرح کا جہاد ہے کہ آپ ایک معاشرے میں اچھے منرز آپ ایک معاشرے میں اچھی روش آپ اپنے معاشرے میں امانداری کا ایک اچھا رول موڈل کیا کر رہے ہو بنا رہے ہو ایسے افراد کی اہل و بیت نے اپنے زمانے میں کیا کی ہے تعریف کی ہے جو ظلم کے خلاف کیا کرتے تھے آواز کو بلند کرتے تھے جو ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے تھے فرمایا یہ معاشرے کی نبس کو چیک کیا کرو اگر انہیں عادت ہو گئے جھوٹ بولنے اب مولانا ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں ہم کیا کریں بھائی آپ اپنے گھر کے اندر یہ اصلاح کرو کہ بچہ اگر چھوٹی غلطی کر رہا ہے اسے وہیں پر دھوکو یہ نہ کہو کہ مولانا یہ بچہ ہے اس نے غلطی کی تو کیا ہوا نہیں آج یہ چھوٹی غلطی کرے گا کل یہ بڑی غلطی کرے گا کوئی خاتون یہ نہ بولے کہ مولانا اگر میرے چار بال نظر آ گئے تو کون سی خیامت آ جاتی ہے نہیں میرے عزیز شیطان کم سے شروع کرتا ہے اور زیادہ تک انسان کو لے جا کے گمرا کرتا ہے سلوات پڑے محمد وعال محمد محمد وعجل فرجہم ایک اچھی سائن ہے کہ مثلا آپ کے معاشرے میں کسی حکمران کو یہ گناہ نورملائز کیسے ہوتا ہے میں اصلا بتا رہا ہوں آپ کیوں کوئی ڈراما دکھایا جائے گا ڈرامے میں دکھایا جائے گا کوئی ایک تر شراب پی رہا ہے نیچے سب ٹائٹل آئے گا کہ شراب پینا حرام ہے بچے یسین نہ دیکھیں بچوں کے لئے منع ہے بھائی پھر دکھا کیوں رہے ہو آپ کو کیا ضرورت پڑیا ہے ایک ڈرامے میں شراب کی نہ دکھا اور یہ نیچے لکھو کہ بچے نہ دیکھیں جیسے انگریز فلم بناتے ہیں نہ لکھتے ہیں یہ ایڈلٹس کے لئے ہیں انڈر ایٹین نہ دیکھیں انڈر تھرٹین نہ دیکھیں اب سب سے پہلے جب آپ یہ پڑھتے ہیں انڈر ایٹین نہ دیکھیں آپ پہلے اسی کو کھولتے ہو فطرت انسان ہے جس سے انسان کو روکو گے انسان اسی چیز کے اندر کیا ہونا چاہتا ہے اسے کہتے ہیں کناہ کو نورملائز کرنا کہ اتنا دکھاؤ اتنا دکھاؤ آپ کے لئے نورمل ہو جائے بعد ہجابی کو نورملائز کیسے کیے جائے گا کہ آپ کی انلکس ایوارڈ ہوتا ہے اس پورے ایوارڈ کو منیج کون کرتا ہے ویسٹرن مائنسیٹ بھائی پاکستان میں ایک ایوارڈ ہو رہا ہے تو آپ پاکستانی لباس پہنا ہونا آپ اپنے کلچر کو پروموٹ کرونا ہمارے گھروں میں خواتین وہ کپڑے نہیں پہنتی جو کپڑے وہاں کی ایکٹرسز کو پہنا کے لائے جاتا ہے تاکہ معاشرے میں بے ہیائی کو کیا کیا جائے نورملائز کیا جائے تاکہ آپ کی آنکھوں کو عادت ہو جائے گناہ کو دیکھنے کی جب آنکھیں عادتی ہو گئیں پھر آپ کے گھر میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہوگا آنکھوں کو عادت ہوگی آپ اس قطر غیرت کا مظاہرہ نہیں کروگے جتنا پہلے کرتے تھے تب ہی فرمائے آنکھوں کو گناہوں سے بچاؤ کانوں کو گناہوں سے بچاؤ کیوں فرمائے یہ حکمران ہے جو لوگوں کا دین بناتے ہیں یہ یزید ہے جو لوگوں کو قاتل امام حسین بنا رہا ہے یہ یزید ہے جو لوگوں کو دشمن امام حسین بنا رہا ہے حاکم کو اگر خوف نہیں ہوگا عوام سے کہ بھائی کل لوگ مجھے ٹوکیں گے آج بجلی چلی جائے لوگ نکلتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کبھی کوئی اپنے دین کے لیے نکلے کبھی کوئی اپنے ایمان کے لیے نکلے آج صرف فکر یہ ہے کہ مولانا بچے نے فلاں اسکول میں جانا ہے وہاں پہ ایجوکیشن بہت اچھی ہے انگلیش بہت اچھی پڑائی جاتی ہے بچہ ایلیویل کر رہا ہے بچہ ایلیویل کر رہا ہے لیکن وہ معصوم کا فرامین یہ نیٹورک اف اہل الویت علیہ السلام مجھ سے یورپ میں بعض والدین کرتے تھے کہ مولانا بیٹی چودہ سال کی ہو گئی ہجاب چھوڑ دیا ہے بیٹی نے اب کہاں ٹھیک ہے وہاں کا باپ تو مجبور ہے نہ بیوی پر کنٹرول ہے نہ بچوں پر کنٹرول ہے لیکن حیرت ہوئی اس سال مجھے پاکستان سے کسی پوش علاقے سے فون آیا کہ مولانا بیٹی نے ایلیویل کر لیا اب مجھ سے مجھ سے پہہز کر رہی ہے کہ بابا میں ہجاب نہیں کرنا چاہتے اور وہ بھی اتنے مارڈن مائنڈڈ مولانا میں کیا پوچھ رہے ہیں مولانا میں کیا کروں میں کون سی دلیلیں دوں اسے میں کیسے اس کو مطمئن کروں یعنی پوری انناسو ابھی تو دنیا یہ خطرناک جملہ ہے کہ لوگ دنیا کے غلام بن چکے ہیں فکر یہ تو ہے کہ بچہ اچھی ایڈیوکیشن حاصل کرے اچھی انگلیش بولے لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ جس سکول میں جا رہا ہے اس ٹیچر کا لباس کیسا ہے جن دوستوں کی بڑے کی پاٹی میں میری بیٹی جا رہی ہے اس کی دوستیں کیسے ہیں میں نے تو صرف یہ سوچا کہ صبح سے شام تک میں نے کمانا ہے بچوں کو اسکول کے حوالے کر دیا آج سب سے زیادہ ہمارے بچوں کو یہ اسکول خراب کر رہے ہیں آج سب سے زیادہ نوجوانوں کو یہ میڈیا خراب کر رہے ہیں ٹی وی خراب کر رہے ہیں ایک متقی پرہزگار مومن بیٹا پتا چلا کوئی سنگنگ میں بتا نہیں کس فیلڈ میں چل رہے ہیں تو کہا مولانا یقین نہیں آتا یہ ان کے بیٹے ہیں میں نے کہا ذرا ان کی والدہ کی ریپورٹ مجھے لا کر دو تو میں تمہیں بتا دوں گا بعد میں پتا چلا اس کی خرابی میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی ماں کا تھا اب ظاہر ایک بچے کو ایکٹنگ کا شوق ہے اسلام ایکٹنگ سے منع نہیں کرتا صحیح ایکٹنگ کروا ہوں نہیں ہمارے اندر یہ شعبہ بھی ہونا چاہیے آج آپ کے پنجاب میں جنوبی پنجاب میں ایسے سنو جوان ہیں جو فیس بک پر چھوٹی چھوٹی کہانیاں بنا کے یعنی چار پانچ دوست ملتے ہیں کہانی بناتے ہیں بلین سوڈ ڈالرز کمار رہے ہیں بلین سوڈ ڈالرز ستائیس سال کی ایج میں کروڑ پتی بن گئے تو یہ میرے بچے کو شعور کیوں نہیں اسلام ایکٹنگ بنا نہیں اچھے ڈرامے بناو اچھی کہانیاں بناو پوزیٹو میسج دو ایک طرف منظام شیطان وہ ڈرامے بنا رہا ہے جس میں ہر ڈرامے میں یہ دکھا رہا جا رہا ہے کہ بی بی شوہر کے ساتھ خیانت کر رہی ہے ہر ڈرامے میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ شادی شدہ عورت ایک نام حرم سے دوستی کر رہی ہے ایکسٹرامیرٹل افیرز ہر ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے اور دکھا رہا ہے کہ مرد اتنا شریف ہے کہتا ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی مسئلہ نہیں تو اٹھلے جائیے یہ آہستہ آہستہ معاشرے کو اسی طرح بگاڑا جاتا ہے کہ آج سے بیس سال پہلے جو آپ برداشت نہیں کرتے تھے آج آپ کے بچے برداشت کرتے ہیں یہ معاشرے میں فسق و فوج اسی طرح بیٹھتا ہے اب جس طرح برائی آہستہ آہستہ پھیلتی ہے اسی طرح اچھائی بھی آہستہ آہستہ پھیلتی ہے